اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بیندہ فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فقر عطا فرمایا الحمدللہ یہ فقر رشت کے انبیاء نکلا مزید براء اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے یہ ہم سن چکے ہیں اسلام یعنی اپنا رخ اپنا جس اپنا دل اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دینا اور ایمان کے معنی حدیث جبرائیل میں حدیث جبرائیل سے ہم نے یہ سکھائے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور ان کے رسولوں پر ایمان لانا ہے ان کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے ان کے کتابوں پر ایمان لانا ہے اور خیامت کے دن پر ایمان لانا ہے اور اچھی بری تکتیر پر ایمان لانا ہے اولیاء اللہ ایمان کے معنی بتاتے ہیں جاننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایمان کی دو شرطیں زبان سے اخرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ان دو شرطوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ کن چیزوں کا اخرار کرنا ہے اور کن چیزوں کی تصدیق کرنا ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے خبر کے تین سوالوں کے لئے اسلام آنا ضروری ہے کیونکہ اسلام آئے گا جب ہم اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے میں لگ جائیں گے اور جو خبر کا جو سوال ہے من رب کا اس کے لئے ایمان ضروری ہے کیونکہ ایمان کو جانا اور ایمان کا جو دو شرط ہے اس کا علم حاصل کرنا اور جب علم آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے اور خبر کا جو سوال ہے من رب کا اس میں ہم کامیاب ہوں گے میں شک انشاءاللہ اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے دیکھیں گے کہ اسلام اور ایمان کا فرق یعنی مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے اسلام یعنی اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور جب دل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا ہے اب دل اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ان کی پہچان حاصل کرنے میں لگ جائے گا یہ ایمان ہے جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گیا ہے وہ دل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اور اسلام دین کے سپرد ہو گیا ہے جو دل تو اسلام دین جاننے میں لگ چکا ہو گا ہو اسلام دین جاننے میں لگ گیا ہو گا ہو تو اس سے ایمان کہتے ہیں یہ ہے مومین کے معنی دیکھیں کہ جب اسلام آ گیا ہے یعنی دل مسلمان ہو گیا ہے دل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر ہمارے اندر اسلام آنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی اپنے اقلاق کو درست کرتے رہنا چاہئے اور ہمیشہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے وہی ہمارے رسک دیں گے وہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں اور جب ہمارے اندر ہمارے اندر یہ یقین آ گیا ہے کہ ہمارے اندر سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر اسلام آ گیا ہے اور جب ہمارے اندر ایمان آئے گا یعنی دل جب اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے میں لگ جائے گا اسلام دین کو جاننے میں لگ جائے گا جب سب کی تب وہ سب کی پہچان حاصل کر لے گا تب ہم اللہ تعالیٰ کے اور خریب ہو جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر و بزاری میں لگ جائیں گے یقیناً ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر و بزاری نہیں کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ یقین نہیں آیا ہے کہ ہمارے مالک اللہ تعالیٰ ہے ہماری حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے تو یقینن ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی سپورت نہیں ہوا ہے اور ایمان نہیں آیا ہے ہمارے اندر تو جب اسلام آ جاتا ہے بندے کے اندر اس کا دل مسلمان ہو جاتا ہے اب وہ اپنے اسلام جو اس کے اندر آ گیا ہے اس کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور اپنے اخلاق کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور جب ایمان آ جاتا ہے بندے کے اندر تو وہ مومین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مل کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ مومین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اخلاق سے نواز دیتے ہیں سبحان اللہ اور وہ اپنے خلق کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے وہ اپنے خلق کو امین دیتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور اس کا ایمان جو اس کے اندر آیا ہے اس کا ایمان خراب نہ ہو یہ ہے اسلام اور ایمان میں فرق تو پہلے اسلام لانا ہے ہمارے اندر اپنے دل اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دینا ہے اور جب سپورد ہو گیا ہے تو دل ایمان کے بارے میں جاننے میں لگ جائے گا اور ایمان آ جائے گا تو ہم اپنے اسلام کو محفوظ رکھ پائیں گے اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اسلام اور ایمان جو ہمارے اندر آیا ہے اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے یعنی کہ کہ ہمارے اندر جو ایمان آ گیا ہے تو ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسے زائع نہ ہونے دیں اور جب اسلام آ گیا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے سپورد ہوا ہی یا نہیں یہ بس ریفریش کرتے رہنا چاہیے کہ روز ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو دل اللہ کے سپورد ہوا ہے وہ ہوا ہے یا نہیں بس اتنا ہی کہنا جاتی ہوں میں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کرنے کی نکتوفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ